بسم اللہ الرحمن الرحمن ٹائم نیوز چینل سے لقمان سادی آپ سے مقاطب ہوں اباؤڈ اسلام کی آج دیسویں نشست ہے اور ہماری آج کی نشست کا جو علوان ہے وہ ہے مدارے سے دینیہ کا کردار میرے ساتھ آج نہایتی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جناب من پروفیسر مفتی علامہ مولانا محمد عامر سلطانی صاحب جو کہ بڑی دور سے میرے پر تشریف لائے میں سب سے پہلے حضرت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اچھا جیسا کہ آج ہمارا ٹوپک ہے مدارے سے دینیہ کے حوالے سے اگر ہم سب سے پہلے اس کی تاریخ پر بات کریں کہ مدارے سے دینیہ کا یہ جو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اس کی بنیاد کب سے ہوئی کہاں سے چلی اور یہ اس کی تاریخ کیا اس پر کچھ اشارت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا اور ساتھ آپ کے چینل کے تمام متعلقین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا جس پر میں مدارس کے حوالے سے اپنے نکتے نظر کو فاضح کر سکوں سب سے پہلے یاد رکھیں مدارے سے دینیہ کی تاریخ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی اور عام طور پر یہ تصور دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ وہ دارِ ارکم نبی علیہ السلام کی مکی زندگی میں جہاں صحاب اکرام کو نبی علیہ السلام باقاعدہ تعلیم دیتے تھے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ پہلا مدرسہ اسلام کا جبکہ اگر گہری نظر سے غور کریں تو اس سے بھی پیچھے جو غارِ ہرا کا مقام تھا جہاں پر پہلی وئی نازل ہوئی وہ پہلا مدرسہ ہے جہاں کے جو معلم تھے وہ رب العالمین تھے اور جو پہلے متعلم تھے وہ رحمت اللہ العالمین تھے اور اسی طرح جو نصاب تھا وہ کتابِ رحمت قرآنِ مجید فرقانِ حمید اور واسطہ وہ جبریلِ امین تو گویا یہ ایک جامعہ ایک عظیم مدرسہ شروع ہوا اور اسی کی تاریخ پھر دارِ ارکم میں اور اسی کا تسلسل تھا وہ جو صفہ کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر اور آج تک جو مدارس چلے آ رہے ہیں یہ اسی تسلسل کے کڑی ہے یعنی نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مدارس ہیں جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھی مدارس دینیا نے معاشرتی اتبار تک معاشرتی جو پہلو ہیں ہمارے اس میں کیا کردار ادا کیا اس سوالے سے اگر بات کرنا چاہئے مدارس نے معاشرے کو کیا دیا یہ بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اتراز کیا جاتا ہے کہ اس کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا حالانکہ آج ہمارے سیسیٹی میں صرف پاکستان میں نہیں پوری مسلم ممالک اور مسلم معاشرے میں جو ایک توحید کا تصور ہے یہ کہاں سے آتا ہے مدارس نے دیا ہے رسالت کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہے مدارس سے آیا یقیناً اور اسی طرح اسلامی اقدار جتنی بھی ہیں یعنی آج جنت اور دوزخ ہمارے بچے ان کو بچہ بچہ جانتا ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے اس کا ایمان ہے تو یہ کس نے دیا ایمان یہ مدارس نے دیا ہے اور اسی طرح اسلامی اقدار جتنی بھی ہیں اس سب کی جو وراثت کا جو محافظ ہے وہ مدرسہ ہے یعنی مدارس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ جو معاشرے کے اندر آئے اور بڑے بڑے فتنوں کے آگے انہوں نے پل باندھے اور انہوں نے فتنوں کا صدی باب کیا اور اسلامی تعلیمات کو جو مسخ کرنے والی تحریکیں تھی ان تحریکوں کو روکنے والے لوگ وہ انہیں مدارس سے پیدا ہوئے تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے فلسفر جنہوں نے فلسفہ جو اسلام کی تعلیمات کی بنیادیں کھوکلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے آگے پل باندھنے والے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ مدارس سے پیدا کردھا دے اور جدید معاشرے میں ہم دیکھیں اس وقت بھی کتنی بڑی تحریکیں مدارس سے اٹھی ہیں جنہوں نے آ کر جدید دور کے اندر جو مسلم معاشرے پر مسلم اقدار پر اسلامی تعلیمات پر جو حملے کر رہے تھے ان کے آگے اگر پل باندھا ان کو روکا اور ان کے ساری ساشوں کو زمین بوس کر دیا تو وہ ساری تحریکوں کا جو وجود ہے وہ مدارس سے اٹھائے اور مدارس کے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ تحریکیں اٹھائیں اور اس وقت ہماری پوری دنیا پر جو دعوت اسلامی کی شکل میں ایک عالمی تحریک موجود ہے تو اس کے دیکھے بانی اور سارا کچھ ان کا سیٹ اپ وہ مدارس سے اٹھائے اسی طرح مجودہ دور میں ایک الہاد اور گمراہی کے جو بڑھتا ہوا سلاب تھا اس کو روکنے میں جو ایک تحریک اللہ بیک نے کردار ادا کیا بنا وہ یقیناً اس کا ہم کریڈٹ مدارس کو دیتے ہیں کیونکہ جتنے بھی اس کے قائدین ہیں ان سب کا تعلق مدارس سے اچھا اسی بات میں یہ بڑھاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ اتراز ہوتا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ کمیونٹی کے ایک بہت بڑا حصہ ہے جو مدارس و مساجد کے لوگوں سے نالا ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہیں اس کی میند سب سے بڑی وجہ یہ ہے شدت پسندی یا داشتگردی اس کا تعلق ایک مدارس سے جوڑا جاتا ہے ایک ظلم ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے تقریباً اس کا تعلق اور اس کا جو ایک سارا نصاب ہے اور جو کچھ یہ پھیلاتے ہیں اس کا باہر سے یعنی ان کو دیا جاتا ہے ایک ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اور مسلم معاشرے کے اندر فہاشی اور یعنی کا جو سلاب یہ لارہے ہیں وہ سارا ایک ایجنڈے کے تحت ہے اسلامی تعلیمات کو پیچھے کرنا اور پھر جو اسلامی تعلیمات کے محافظ ہیں مدارس ہوں علماء ہوں ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنا ان کی جو نیگٹیف پہلو ہے اس کو اجاگر کرنا اور جو اچھا پہلو ہے اس کو بلکر سامنے نہ لنا یعنی آپ یہ دیکھیں پورے ہماری تاریخ کے اندر آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں جھانک لیں تک کہ وہ جو ایک مفتی عبدالقوی تھے اب ان کا کردار میڈیا نے کتنا اچھا لیا یعنی ہر پہلو پر انہوں نے پورے پورے پروگرام کیے اور بار بار اس کو نشر کیا جبکہ ہمارے اس دور کے اندر بھی ایسے انقلابی علماء جنہوں نے معاشرے کو کتنا زیادہ یعنی ایک معاشرے کے اندر بہتری لائے اور علم اجاگر کیا معاشرے کے اندر انہوں نے اچھی اقدار پھیلائیں اور علمی ورسہ چھوڑا ہے کتابوں کے مصنفین ہیں مفتی مریب الرحمن صاحب دیکھ لیں مفتی تقی عثمانی صاحب دیکھ لیں تو اس جیسی جتنی شخصیات ہیں ان کو کتنا میڈیا پہ لاتے ہیں ان کو میڈیا بھی نہیں لائے جاتا جبکہ منفی جو پہلو ہے اس کو سامنے لائے جاتا ہے لیکن جو میڈیا کے بعض احباب یا بعض چینل ایسا کام کر رہے ہیں یعنی جو اسلامی دار پہ کام کر رہے ہیں یا علماء کے ساتھ ان کے بارے میں جو لوگ ایسے بھی احباب موجود ہیں جو اس وقت بھی یعنی میڈیا پہ رہے کر یا کسی بھی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں جاگر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات کے محافظ لوگ ہیں یعنی مدارس ہوں علماء ہوں ان کی اچھی تصویر پیش کرتے ہیں وہ ضرور قابل تحسین ہے یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر میڈیا کا یا دیگر آمان کا جو یہ چہرہ دکھایا جاتے ہیں اسلامی مدارس کا منفی اس کی وجہ سے گئے اچھا یہ بات کو آگے چلاتے ہیں تھوڑا سا کہ بساوقات یہ جو عالمی سطح پہ ہمارے ہاں کام ہوتا ہے کہ شدد پسندی کو یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو اسلامی سکولرز ہوتے ہیں ان کیا تھوڑا سا سخت مزاجی اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ کہا کہیں گے کیا واقعی ایسا مدارس کے لوگوں میں ہوتی ہے یہ سارا کچھ ہم باہر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی اکثر یہ لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے مساجد یا مدارس خاص طور پر مدارس کے اندر انہوں نے ایک دن بھی نہیں گزارا ہوتا یعنی تقریباً اگر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو مدارس میں رہ کر آئے ہیں وہ بات کریں گے اور وہ کہیں شدد پسندی ہے تو پھر وہ بات اس پر غور کیا جا سکتا ہے اگر ایسا بندہ مدارس کی شدد پسندی یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ داشت گردی ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے تو وہ بندہ کر رہا ہے جس نے جا کر مدارس میں ایک دن بھی نہیں گزارا اس کی زندگی میں ایک دن بھی مدارسہ میں اس کا نہیں گزارا تو ہم کیسے اس کو کہہ لے کہ شدد پسندی ہے اور اس کے آپ سامنے مشاہدہ دیکھ لیں پچھلی تاریخ کے اندر جتنی ہماری داشت گردی کی تاریخ ہے اس کے اندر ہماری قوم نے اسی ہزار جانے قربانیاں دی ہیں اس کے اندر کتنے لوگ مدارس کے شہید ہوئے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت کتنے مدارس کے اندر جو داشت گردی ہے وہ جتنا لہر آئی ہے ایک مدرسہ بھی اس میں ملوث نہیں پایا گیا پوری تاریخ کے اندر ایک مدرسہ بھی اس میں ملوث نہیں پایا گیا کسی کے پاس اسلیہ نہیں پایا گیا تو ہم یقیناً ان لوگوں کو جو ایک مہوم اور ان پر الزام تراشی کی گئی تھی بعد میں اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم عام میڈیا پر آ کر اس بات کا کھلم کھلا اطراف کریں کہ یقیناً ان کے پاس جو امن کا اور اتمنان کا اور ان کے پاس جو ایک معاشرے کے لیے اچھی اقدار کا یہ جو محافظ ہیں خوشگودار محول ہے اچھا اسی بات کو آگے چلاتے ہیں جو ہمارے پبلک کے اندر اور ہمارے مدارس اور مساجت کے لوگوں کے درمیان ایک گہب ہے اگر اس کو کسی ایک سنہری جملے کے اندر بیان کرنا چاہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے قوم کو اگر کوئی ایک پیغام دینا چاہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو جو ہمارا 98% طبقہ ہے وہ سکول میں جاتا ہے کالیجز میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ہم ان کی اچھی رہنمائی کریں ان کے ذہنوں میں ان کے بارے میں اچھا تاثر دیں جب اچھا تاثر دیں گے یہ جو سکول کالیجز اور مدارس کا جو گہب ہے یہ ختم ہوگا اور جب یہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ ان کے آپس میں ملاب سے ایک بہترین معاشرہ پیدا ہوگا جو معاشرہ پیدا ہوگا اس سے ہماری سوسیٹی کے اندر بہت امن آئے گا اور یہ جو ذہنی انتشار کا اور ڈپریشن کا دور ہے اور مادیت پرستی کا دور ہے اس سے ہم باہر نکلے گا بہت خوب تو ناظرین نیاحتی خوبصورت انداز سے پروفیسر صاحب نے بیان کیا کہ کس طرح ہم اس گیائب کو ختم کر سکتے ہیں تو آج کی اس سیگمنٹ کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لئے خدا حافظ